جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننے کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کی ایک غلط سہمی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اضافہ ہوتا ہے آپ کی شان میں بڑھوتری ہوتا ہے یعنی یہ عشق رسول کا تقاضہ ہے محبت رسول کا تقاضہ ہے اس طرح کی ان کی غلط سہمی ہے تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضہ یہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ماننے کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس مقام پر رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر رکھا جائے نہ تنقیص ہو اور نہ غلو ہو انبیاء علیہ السلام کی شان میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی نہ تو تنقیص ہونی چاہیے یعنی جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس مقام سے گھٹانا بھی نہیں آپ کو اور جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے ہم اپنی طرف سے اس مقام سے اونچا نہیں کر سکتے تو یاد رہیں کہ کسی بھی شخصیت کو اس کے مقام سے نیچے کرنا یہ بھی تنقیص ہے اس مقام سے اوپر کرنا یعنی غلو کرنا یہ بھی ٹھیک چیز نہیں ہے یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو یہ سمجھ لینا کہ ہم کوئی بھی بات منصوب کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محبت کے نام پر تو یہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے جو صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں ہے وہ ہم اپنی طرف سے بنا کے منصوب کرتے ہیں تو یہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت نہیں دے رہے ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعقید کیا سہی بحاری وغیرہ کی روایت ہے کہ عیسائیوں نے عیسی علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا بھی قرار دے دیا تو تم لوگ میرے بارے میں غلو نہیں کرنا فاقولو عبداللہ ورسولو میں اللہ کا بندہ ہو مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول بولنا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاقید ہے اس تاقید کے خلاف ہم جا رہے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضروں ناظر Discover یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا تو ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں jozaki اللہ کا وہ طریقہ ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما کے گئے ہیں اس لئے محبت رسول کا تقاضی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے منع فرمایا ہے اس بات سے دور رہا جائے اور اپنی طرف سے خود سے کوئی بات بنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب ناکھے جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں جزاکاللہ خیر و السلام علیکم